مفتی سلمان اجھری کے ذات کیا ہوا ان کے وکیل نے سب کچھ بتا دیا کھل لم کھلا تو دوستو ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ خاص ویڈیو جلدی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں آج آپ کے سامنے مفتی سلمان اجھری سے جوڑی سنسنی خیز خبر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں دوستو مفتی سلمان اجھری کے وکیل نے مفتی سلمان اجھری کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کھل لم کھلا باتیں بتا دی ہیں آج اسی چیز کو آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں جس میں سن کر یقیناً بہت سارے سوال بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہوں گی وہ کلیر ہو جائیں گی مفتی سلمان اجھری کے چاہنے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ مفتی سلمان اجھری صاحب نے اشاروں ہی اشاروں میں یہ لوگوں سے کہا تھا اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا آپ میرے واسطے دعا کریں یعنی مفتی صاحب نے کہا تھا لوگوں سے ان کے چاہنے والوں سے دیوانوں سے کہا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں تو میں بھی وہی بتاؤں گا دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں کوئی بات نہیں ہے لائک کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو مت کیجئے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں ریکویسٹ اتنا کروں گا کہ مفتی سلمان اجھری صاحب کے لئے آپ لوگ دعا کریں تاکہ یہ جو سخت وقت ہے جو امتحان کی گھڑی ان کے لئے چل رہی ہے اللہ تبارک وطالعہ اس امتحان کی گھڑی میں ان کو کامیابی و کامران عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو مفتی سلمان اجھری کے جو وکیل ہیں جو مولاسا میں ہیں ان کا کیس جو کوٹ میں لڑ رہے ہیں ان کا جو بیان آیا ہے اس کو میں اپنی زبانی آپ تک پہنچا دیتا ہوں دوستو مفتی سلمان اجھری جب مولاسا کے کیس میں ڈی ایس پی کاریالے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے تھکے تھکے بجھے بجھے رکے رکے وہ لگ رہے تھے یعنی لنگڑا کر چل رہے تھے چلنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بہت طاقت لگ رہی ہے مانو ان کے اوپر ٹورچر کیا گیا ہو کسٹڑی میں تو دوستو یہ تمام سوال تھے لوگوں کے کیاس تھے تو آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے وکیل نے کیا کچھ بتایا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے مفتی سلمان صاحب کے وکیل جو مڑاسا میں کیس لڑ رہے ہیں جہاں پر ان کو ایسی ایسٹی کا ایکٹ لگا دیا گیا ہے یعنی انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ آج مسلمانوں کا جو موجودہ حال ہے وہ دلیتوں سے بھی گیا گجرا ہے اس طریقے کی وہ بات کہہ رہے تھے اب اسی پر ان کے اوپر ایسی ایسٹی کا ایکٹ بھی لگایا گیا ہے اب اس پر عدالت کے سامنے جکر بھی ہوا عدالت کے سامنے بحث بھی ہوئی جو بات ان کے وکیل صاحب نے کہی ان کے وکیل نے یہ کہا کہ مفتی صاحب کو عدالت میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر دھارمک کاری کرم میں گئے تو آپ کسی پر کسی دھرم یا کسی دھرم ویسیس یا کسی سمودائی کے لیے آپ تلنا کیوں کر رہے تھے تو ناتمک بیان کیوں دیا تو دوستو ان کے دیفینس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ تو ریپورٹ میں کہا گیا ہے جو ریپورٹ مسلمان کے اوپر آیا ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی موجودہ اجتیتی کیسی ہے بہرحال یہ آگے جا کر بحث کا مباحثہ ہے کہ ان کے اوپر ایسٹی ایسٹی کا مقدمہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں یا ان کے کہنے کا بھاوتات پر یہ کچھ اور تھا یہ آنے والے وقت میں عدالت کے سامنے کیلئر ہوگا لیکن اس پر بھی تفسیر ہوئے ہیں آگے دوستو جو لنگڑا کر چل رہے تھے اس پر ان کے وکیل نے یہ بیان دیا ہے ان کے وکیل نے بتایا ہے کہ ایک سمواد داتا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب یہ باتیں سامنے آئی کہ کہیں ان کے اوپر ٹورچر تو نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے مفتی صاحب سے پرسنلی پوچھا کہ کیا آپ کو کسٹڈی میں کسی طریقے سے ٹورچر کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو مفتی سلمان عزیری صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میرے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ یہاں جو پولیس والے ہیں میرے سے تو تڑاک میں بھی بات نہیں کرتے بلکہ آپ سے بات کرتے ہیں یعنی مجھے آپ لگا کر یہ بات کرتے ہیں تو تڑاک کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے رہی بات وہ تھکے تھکے بجھے بجھے کیوں ہیں تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مفتی صاحب کو بیک پین ہے یعنی پیٹھ میں درد ہے اور درد کی وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ لگتار ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں دس دس گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور بچاؤ میں جہاں ان کے اوپر کیس تھا وہاں کی سنوائی اور ہیرنگ کے بعد جس طریقے سے ان کو مڑاسا لائے گیا تو وہاں ایک لمبی دوری تیہ کی گئی اور اس لمبی دوری میں کیا ہوا کہ ان کی پیٹھ میں ان کو درد ہو گیا اور ان کو وہاں پر ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا گیا جہاں ان کو پین کلر اور ان سب کی دوائی بھی دی گئی تو وہاں پر انہوں نے بتایا جب ان سے پولیس والوں نے کھانے کے لیے کہا دوائی کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ روزے سے ہیں اور اس بات کا ذکر بفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی وکیل صاحب کے ساتھ بھی کیا کہ ان کو تو درد کی دوائی دی گئی تھی ان کو اسپتال میں چیک اپ بھی کرایا گیا تھا اور جو سوالات کی جو بوچھار بھرمار ہو رہی ہے کیونکہ دوستو وہ کسٹڈی میں ہیں تو پولیس والے آپ کو ہزار طریقے سے سوال کراتے ہیں کہ کہیں آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں تو اس کا بھی ایک منٹلی ٹورچر اور منٹلی تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن ان کو فیزیکلی کسی طریقے سے ٹورچر نہیں کیا گیا آگے وکیل صاحب مفتی صاحب کے بارے میں بتایا کہ جس طریقے سے مڑاسا کے اندر ان کو ساڑھے چار دنوں کی ریمانڈ میں بھیجا گیا ہے پولیس کسٹڈی میں بھیجا گیا ہے تو ان کا یہ کسٹڈی کا ٹائم سترہ تاریخ ساڑھے دس وجہ کے قریب ختم ہوگا اور ان کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے پوری تیاری کر لی ہے جیسے ہی ساڑھے دس وجہ سترہ تاریخ کو ان کا کسٹڈی سماپت ہوگا اسی دن ہم لوگ ایک سے ڈیڑھ بجے کے قریب عدالت میں بیل کا پیٹیشن دائر کر دیں گے اور اس دوران بات مباحثہ ہوگا باتچیت ہوگی اور بیس تاریخ تک امید ہے کہ ان کو جمانت مل جائے گی اور اس دوران مفتی صاحب مڑاسا کی جو جیل ہے وہاں پر وہ رکیں گے ادھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جس طریقے سے مفتی صاحب پر ایک کے بعد ایک کیس ڈال دیا جا رہا ہے یعنی ان کو ایک جگہ پر بیل ملتی ہے تو دوسرا کیس لگا دیا جاتا ہے ہم لوگوں کی بات اور وکیلوں کی بات جو ہے وہ مفتی سلمان ازری صاحب کے بڑے بھائی سے چل رہی ہے اور ان کی طرف سے ہم لوگ مل کر اس طریقے کی چیزوں کو رکنے کے لیے ہم ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھر کھٹ آئیں گے تو یہ بات ایک دم اوتھینٹک سروت سے نکل کر سامنے آئی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی آپ لوگ کسی بھی طریقے سے جھوٹ اور ڈبلیکیٹ چیز میں نہ جائیں اور اس کا پتہ اگر آپ کو کرنا ہے تو جسے کرنا ہے پی آر ایلڈی ٹیم ہے کیا کیا ٹیم ہے ان تمام چیزوں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں تو یہ جنکاری میں آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آیا تھا ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ